بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے والوں کو اسلام علیکم خوش آمدید میرے اوفیشل یوٹیوب چینل تسلیم سابری میں آپ سب کا خیر مکتم ہے سبسکرائب کیجئے اس اوفیشل یوٹیوب چینل کو اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کیجئے ناظرین اکرام باقی احمد پوری کا ایک شیئر ہے وہ کہتے ہیں کہ آبادی دنیا کی تقسیم ہی ٹھیک نہیں ہوئی ہے میرے نزدیک تقسیم یہ ہے کہ آبادی دنیا کی تقسیم نہیں مشکل آبادی دنیا کی تقسیم نہیں مشکل کچھ لوگ یزیدی ہیں کچھ لوگ حسینی ہیں کچھ لوگ یزیدی ہیں کچھ لوگ حسینی ہیں بابا گرو نانک جو سکھوں کے راہلماں ہیں اور سکھ کمیونٹی بابا گرو نانک سے بہت زیادہ بہت پیار کرتی تھی اور بابا گرو نانک کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں تو بابا گرو نانک سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ بابا جی کوئی مجھے نصیحت کریں کوئی وسیعت کریں تو بابا جی نے فرمایا کہ دیکھو چوری مت کرنا جھوٹ مت بولنا اور کم مت تولنا اچھا چھوڑو ساری باتیں چھوڑو ایک بات یاد رکھو ساری باتوں کی ایک بات وہ بات مت بولنا کہ بابا جی وہ کیا بات ہے کہ حسین کو مت چھوڑنا کہ بابا جی حسین وہ تو مسلمانوں کے ہیں وہ وہی حسین کی بات کر رہے ہیں انہوں نے کہا تم سمجھے نہیں اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اپنی بہن کے گھر جا کر چوری کرو تو کیا تم چوری کروگے انہوں نے کہا جی نہیں بلکل بھی نہیں کیوں نہیں کروگے کہ بہن کے گھر کون چوری کر سکتا ہے بہن کے گھر تو چوری کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے ہم تو بہنوں کو دینے والے ہیں ہم بہن کے گھر کیسے چوری کرنے کا تصور نہیں کر سکتے میں کہا کیا چیز روکتی ہے کہ بابا جی ضمیر روکتا ہے تو بابا گلو نانک نے کہا کہ اسی ضمیر کا نام تو حسین ہے اسی ضمیر کا نام تو حسین ہے جو برائی سے روکتا ہے اور نیکی کی طرف اچھے راستے کی طرف مصبت سوچ کی طرف لے کر آتا ہے وہ حسین کا راستہ ہے تو حسین کو مت چھوڑنا ناظرین کرام کچھ لوگ یزیدی ہیں کچھ لوگ حسینی ہیں تو حسین صرف ایک شخصیت کا نام نہیں ہے حسین ایک استہارہ ہے حسین سچائی کا استہارہ ہے حسین شجاعت کا استہارہ ہے حسین سخاوت کا استہارہ ہے حسین سجدوں کا استہارہ ہے یہ کوئی بدبخت ہی ہوگا جو اپنے آپ کو یزیدی کہتا ہو میرا خیال ہے کہ میں اور آپ ہم سب اپنے آپ کو یزیدی کہلوانا پسند نہیں کریں گے کوئی بھی شخص اگر کسی کو یزیدی کہا جائے گا کہ وہ تو فلانا شخص یزیدی مزاج کا آدمی ہے تو گویا اسے گالی تصور کیا جائے گا اور واقعی یہ ایک گالی بن چکی ہے کوئی بھی شخص یزیدی بننا نہیں چاہے گا بلکہ ہر شخص کہے گا کہ میں حسینی ہوں لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص جھوٹ بھی بولتا رہے اور کہے کہ میں حسینی ہوں کوئی شخص نماز کا وقت جا رہا ہے اور نماز نہیں پڑھ رہا ہے اور پھر بھی کہتا ہے کہ میں حسینی ہوں کوئی شخص کسی کے اندر بخل بھی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں حسینی ہوں کسی شخص کے اندر ریاکاری بھی موجود ہے اور میں کہتا ہوں جی میں حسینی ہوں میں منافقت بھی کروں تو میں کہوں کہ میں حسینی ہوں میں رشوت بھی دوں لوں اور میں کہوں کہ میں حسینی ہوں میں برے کام بھی کروں سب اور میں پھر بھی کہوں کہ میں حسینی ہوں یہ ممکن نہیں ہے دیکھیں شخص یا تو مزاجن حسینی ہو سکتا ہے یا یزیدی ہو سکتا ہے یہ فیصلہ میں نہیں کر سکتا کہ آپ میں سے اور میں یہ جرت بھی نہیں کر سکتا کہ میں آپ کو یہ کہوں کہ جی آپ فنان شخص اگر جھوٹ بولتا ہے یا نماز نہیں پڑتا یا زکاة نہیں دیتا ہے یا منافقت کرتا ہے یا کوئی بھی برا کام کرتا ہے تو میں اس پر یزیدی ہونے کا لیبل لگا دوں یا فتوہ لگا دوں میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں ہر ایک شخص کو خود سوچنا ہے خود سوچنا ہے حسین تو وہ ہیں کہ جنہوں نے نیزوں کے نیچے اور تلواروں کے نیچ سائے میں بھی رب کی بارگاہ میں سجدہ کر کے دکھایا ہے پیاس کے ساتھ بھی بھوکے اور پیاسے بچوں کے ساتھ آپ نے تو سجدہ کر کے دکھایا ہے ثابت قدم رہ کر دکھایا ہے تو وہ شخص کیسے حسینی ہو سکتا ہے کہ جو یہ بھی کہے جھوٹ بھی بولے اور کہے کہ میں حسینی بھی ہوں نماز بھی چھوڑے کہے میں حسینی ہوں اور سب برے کام بھی کرتا رہے اور پھر حسینیت بھی قائم رہے تو یہ ممکن نہیں ہے یہ دو الگ الگ راستے ہیں بلکل الگ الگ راستے ہیں آپ اسے استیارہ سمجھئے یہ صرف ایک شخصیت کا نام حسین صرف ایک شخصیت کا نام نہیں ہے قیامت تک کے لیے حسینیت سچائی کا استیارہ بن گئی ہے راہ سرات مستقیم کا استیارہ بن گئی ہے اور یزیدیت دوزخیوں کا جوٹوں کا منافقین کا ان کا استیارہ بن گئی ہے کم از کم ہم اتنا تو کر لیں ورنہ وہ مجھے ایک شیر یاد آ رہا ہے فنا کانپوری کا اگر آپ میرے دل چاہ رہا ہے کہ میں اسے گن گنا کر میں آپ کو سناوں حالانکہ یہ لہن میں میں بہت اچھا نہیں ہوں لیکن میری خواہش ہے آج میرے دل چاہ رہا ہے کہ میں یہ سناوں کہ ہم کم از کم اتنا تو کر لیں ورنہ وہ فنا کانپوری کہتے ہیں کہ اے فنا عشق کا دستور تمہیں کیا معلوم عشق میں دل ہی نہیں سر بھی دیے جاتے ہیں یہ راہیں بہت آگے کی ہیں اے فنا عشق کا دستور تمہیں کیا معلوم عشق میں دل ہی نہیں سر بھی دیے جاتے ہیں تو حسینی میں بھی حسینی ہوں آپ بھی حسینی ہیں لیکن ہمیں اپنے اندر جھانک کر دیکھنا ہے کہ ہم حسینی کہلاتے تو ہیں حسینیت ہمارے اندر موجود ہے یا نہیں ہے آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تسلیم سابری کو اجازت دیجئے ویڈیو پسند آئے تو اسے ضرور شیئر کیجئے اپنے دوست اور احباب کے ساتھ اور سبسکرائب کیجئے چینل کو السلام علیکم تسلیم موسیقی موسیقی